اسلام علیکم بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں عیبہ حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنس پر سعودی عرب نے مصری سینٹر بینک میں پانچ عرب ڈالرز جمع کرا دیئے سعودی فرمان روانشاہ سلمان ولی اہد محمد بن سلمان کی ہدایت پر رقم مصری سینٹر بینک میں جمع کرائی گئی یوکرین پر روسی فوج کے حملے کے بعد مختلف یورپی ممالک میں بطور مہاجر پناہ لینے والے یوکرینی شہریوں کی تعداد چار عرب ملین سے بھی زیادہ ہو گئی ہے ہرمین میں مطاف اور مسجد الحرام کی زمینی منزل کو عمر زائرین کے لیے مقتص کر دیا یہ فیصلہ انتظامیہ نے رمضان المبارک میں زائرین کی تعداد میں اضافے کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیا امریکی محکمہ غارجہ نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے اپنی حکومت کے خلاف بیرون ملک سے آنے والے دھمکی آمیز خط کے حوالے سے کہا ہے کہ ان الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے مسلم لی کاف کے رہنما اور سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد ہونے کے بعد سیاسی میدان سرگرم انہوں نے تحریک انصاف اور مسلم لی گنون کی ارکان سے ملقاتیں کی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما فیصل وافڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو ان معاملات کا پتہ ہے ہم وزیر اعظم کے لیے بہت فکر مند ہیں مسلم لی گنون کے ایم پی اے مولانا غیاس الدین فیصل نیازی اور اشرف انساری نے پرویز الہی سے ملاقاتیں کر کے انہیں اپنی حمایت کا یقین دلایا خیبر پختون قوان کے بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ کا آغاز کر دیا گیا صوبے میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 18 ازلا میں پولنگ کی جا رہی ہے پیٹرولیم ذرائع کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے سے حکومت پر مزید 20 عرب کا بوجھ پڑے گا اور حکومت کو یہ رقم 15 اپریل تک پرائز ریفنشل کلیم قیمت میں ادا کرنا ہوگی وزارت خزانہ کے مطابق چین نے پاکستان کے اکاؤنٹ میں 4 عرب 30 کروڑ ڈالر بطور سیف ڈپوزٹ رکھے ہوئے ہیں پاکستان کو روامہ یہ رقم چین کو واپس کرنی تھی وزارت تاوانائی کے مطابق ملک میں 3 نیوکلئر پاور پلانٹس کی ٹرپنگ سے کچھ علاقوں میں بجلی کی آرزی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی وزارت تاوانائی کا کہنا ہے کہ چند گھنٹوں میں ان پاور پلانٹس سے بجلی کے پیداوار دوبارہ بحال ہو جائے گی پولیس کے مطابق صدر کے علاقے میں شہرہ عراق پر جولرز کی دکان میں ڈکیتی کی واردات ہوئی نامعلوم ملزمان جولرز کی دکان سے 50 تولے سونا اور 30 لاکھ روپے نکت اوٹ کر فرار کرونا وابا سے نمٹنے اور پولیسیاں بنانے کے لیے تشکیل دیئے گئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو ختم کر دیا گیا ذمہ داریاں محکمہ صحت کے سپرت کر دی گئیں انٹرنیشنل کرکٹ کانسل آئی سی سی کی جانب سے ون ڈے پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی گئی پاکستان کے کپتان بابا رازم کی پہلی جبکہ بھارت کے ویرات کھولی کی دوسری اور نیوزی لینڈ کے روز چیلر کی تیسری پوزیشن برقرار پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے آج لاہور میں کھیلا جا رہا ہے آسٹریلیا کو سریز میں ایک صفر سے بہتری حاصل ہے بنگلہ دیش نے پاکستان کو ون ڈے رینکنگ میں پیچھے چھوڑ دیا آئی سی سی رینکنگ میں بنگلہ دیش ترقی پا کر چھٹے نمبر پر آ گئی پرتگال کے شہر پورٹو میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائس یورپ کو ایل فائرز میچ میں پرتگال نے ترکی کو تین ایک سے شکست دے دی رنبیر کپور نے آلیا بھٹ سے جلد شادی کرنے کی تصدیق کر دی والی ووڈ ادھکار اور کپور خاندان کے چشمچراخ رنبیر کپور اپنی دیرینہ دوست ادھکارہ آلیا بھٹ کے ساتھ شادی کے بندھن میں بن جائیں گے خیال رہے کہ آلیا اور رنبیر دوہزار اٹھارہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں محکمہ موسمیات نے کراچی میں رمضان کے دوران گرمی کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی کر دی چیف میٹرولوجس سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ جمعہ ہفتہ اور اتوار کو پارہ 38 ڈگری تک جبکہ اپریل کے آخر میں ہیٹ ویو کا امکان ہے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باقابر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج فالو کیجئے انسٹرگرام پہ سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل پہ تیلیویزن نیترک